اب آپ کو بتائیں کہ او آئی سی کے سیکیٹری جنرل حسین ابراہیم تہا نے ایل او سی کا دورہ کیا سعودی عرب، ترکیہ، مالدیب، آزربائی جان، نائجیریا اور سرگال کے حکام بھی ان کے ہمرا تھے وفت کو ایل او سی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئے وفت نے بھارت کے جانب سے سیس پارکی خلاف فرضیوں کے متاثرین سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر مشیر امور کشمی کمر زمان کائرہ بھی موجود تھے او آئی سی کے سیکیٹری جنرل نے مظافرہ بات میں یادگار شہدہ پر بھی حاضری دی، پھول چڑھائے اور جدو جہد کشمی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور اب بات عمراند خان کی جنہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اسیملیاں روا ماہ دسمبر میں ہی تحلیل کر دیں گے انہوں نے کہا کہ سرداری اور نواز شکست کے خوف سے کبھی الیکشن میں نہیں جائیں گے لیکن الیکشن جب بھی ہوں گے پی ٹی آئی ہی جیتے گی صبحی اسمبلی آئی سی ماہ تحلیل ہوں گی گپتان کا دو ٹوک بیغا پوری تیاری کے بعد دسمبر میں ہی اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان ہمارا پلان پورا وہی ہے جب میری تیاری ہوگی میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی میں اپنے وہی جو میں نے انانس کیا اسی پر میں چلوں گا میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا عمران خان نے تعویٰ کیا زرداری اور نواز شریف کو شکست کا خوف ہے یہ لوگ کبھی بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے 36 میں سے 39 زمنی الیکشن ہم نے جیتے جب بھی انتخابات ہوئے پی ٹی آئی ہی کامیاب ہوگی نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے اور کیوں مجھے شک نہیں تھا کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں یہ کرپ لوگ ہیں نیچ اب یہ کھیل نہیں سکتے ہیں 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تو ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے جب بھی الیکشنز ہم نے جیتے ہیں کپتان نے مخالفین بھرطاک تاک کر بانگ سر برسائے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور وجہ بتائی این آر او ٹو کامل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے دیوالیا ہو گیا تو ہمیں نقصان ہوگا انہیں گوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا سارا پیسہ باہر ڈالرز میں پڑا ہے جب کریڈٹ ریٹنگ ہی کر گئی ہے جب پاکستان کے رس ڈیفالٹ بھی تری سو فیصد تار پہنچ چکی ہے کسی نے پیسے نہیں دینا این آر او ٹو ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں افیکٹ ہوگا ہے سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں پہ پیسے باہر رکھے امران خان نے ساگڈار کے ذریعے امنی لانڈرنگ الزامات کو دھر آیا کہا ہمارے اوپر مسلط چونوں کا ٹولہ باری باری ڈرائی کلین ہو رہا ہے سلیمان شہباز واپس آگئے اب ان کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے یہ سب نیب ترامیم کے ذریعے بن جائیں گے ساگڈار آیا وہ ڈرائی کلین ہو گیا اس کے بعد اب رانہ سناؤلہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں این ار او ٹو جو کہ اسیملی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترامیم کی ہے اب یہ سب بچ جائیں گے امران خان نے کہا کہ انہیں نائے ہل کرنے کی کوشی ہو رہی ہے ایسا ہوا تو الیکشن کمیشن کی مزید کوئی عزت نہیں رہی گی چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا عظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ آمریت میں بھی نہیں دیکھا امران خان نے ایک بار بھروازے کیا کہ سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام نہیں آسکتا چوری نہیں کی تو جواب دو وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہیں کہ تو شاہ خانہ سے چوری کرنے والا دوسروں پر الزام لگا رہا ہے راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آئے مسائل کا حل وہیں سے نکلے گا حکومتی ارکان نے امران خان کو نشانے پر رکھ لیا راول پنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں وزیر اطلاعات مریم اور انزیب نے امران خان کو آڑے ہاتھوں لیا کہا چوری نہیں کی تو جواب دو سوال کرنے تو ویلڈ چیئر پر آ جاتے ہو اگر چوری نہیں کی فتنہ خان تو شاہ خانہ چو اگر تم نے چوری نہیں کی تو جواب دو آج سوال پوچھے تو گلے بند ہو جاتے ہیں سوال پوچھے تو سانس بند ہو جاتے ہیں ویلڈ چیئر کے اوپر آ جاتے ہیں سپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بولے پی جی آئی کے ارکان اس صیفے دینے کے باوجود ابھی تک لوجز میں موجود ہیں انہیں پارلیمان میں آنا چاہیے مسائل کا حل پارلیمان نہیں نکل سکتا ہے پاکستان کو جتنے چیلنجز درپیش جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے تمام مسائل کا حل اگر ہم تلاش کر سکتے ہیں تو وہ پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر نہیں ملکی سیاست میں گھڑی کی حل چل ہے آج وزیر دفاع خاجہ عاصف نے عمران خان پر اس حوالے سے کڑی تنقید کی عمران خان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ان کا حساب چکتا کر دیا کہا گھڑی میری تھی میری مرضی بیچوں یا کچھ بھی کروں یہ لوگ مہنگائی کے بجائے میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں موسیقی 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 وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سنا ہے کہ گھڑی چوڑنے پریس کانفرنس کی ہے کیا انہوں نے پنجاب اور خیبر پفتوں فاک کی اسیملیاں توڑ دی ہیں یقینی طور پر اسیملیاں تحلیل نہیں کی ہوں گی وہ اداروں کو اپنی ٹائگر فوز بنا کر غیر آئینی اقدام کرانے میں پھر ناکام ہوں گے موسیقی اس حوالے سے تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم بھی جاری ہے پی ٹی آئی کی ریلیوں کا آج پانچوہ روز ہے لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون سے آج ریلی نکالی گئی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کا اعلان گیارہ روز میں گیارہ ریلیاں نکالنے کا فیصلہ لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون میں تحریک انصاف کے رہنما میاں اکرم اسمان کی قیادت میں پانچوہ ریلی کا آغاز جیل روڈ سے ہوا جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان گاڑیوں اور موڈ سائیکلوں پر ریلی میں شریک ہوئے اور پارٹی طرحانوں پر رکس اور نعرے بازی کرتے رہے تحریک انصاف کی جیل روڈ سے نکلنے والی ریلی اپنے مقصود راستوں سے ہوتی ہوئی مین مارکی پہنچ کر اقتتام پذیر ہوئی امران خان کی ہدایت پر شمالی لاہور میں بھی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت پی ٹی آئی سربراہ انصاف فورس میاں عباد فاروق نے کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی جیٹی روڈ لاہور باغبان پورا سے دروگہ والا تک پہنچ کر اقتتام پذیر ہوئی ادھر مسلمی قنون نے بھی پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا سترہ دسمبر تک مختلف شہروں میں ورکرز کنونشن کا انقاط ہوگا نواز شریف کے ممکنہ وطن واپسے کی تیاریاں بھی شروع کر دیں مسلم لیگ نور پنجاب کی جانب سے صوبے میں ورکرز کنونشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا کنونشن کا آغاز آج سیالکوٹ شیرگر اور راولپنڈی سے کر دیا گیا ہے شیڈول کے مطابق اسلام آباد میں تیرہ دسمبر کو کنونشن ہوگا چودہ دسمبر کو لاہور اور پندرہ دسمبر کو شیخ پورا میں ورکرز کنونشن ہوں گے جبکہ سولہ دسمبر کو قصور اور سترہ دسمبر کو فیصل آباد میں لیگی ورکرز کنونشن مناقض کیے جائیں گے کنونشن سے سینئر پارٹی رہنما بھی خطاب کریں گے اب بعد بلوچستان کے تین ازلہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی ازلہ لزبیلا اور ہب سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق منسبل کارپریشن ہب وارڈ نمبر سینٹس میں لزبیلا عوامی اتحاد کے فرمان رونجھو تین سو پچاس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے دیدار علی سے بلکل زلہ ہب اور زلہ لزبیلا میں آج بل جاتی انتخابات کا عمل شروع ہوا اور صبح آٹھ بجے سے جو بل جاتی پولنگ شروع ہوئی اور بغیر کسی وقتے کے شام پانچ بجے تک جاری رہی پانچ بجے کے بعد کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا اور اب جو وہ ریزت آ رہے ہیں اس وقت ملسپل کارپریشن ہب کے جو تینٹالیس وارڈ ہیں ان میں سے انتیس انتالیس وارڈوں کے جو ریزت آ چکے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو جسٹک لزبیلا اور جسٹک ہب میں مختلف وارڈ ہیں ان کے بھی ریزت آنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت ملسپل کارپریشن ہب میں جو ریزت آئے ہیں اس کے مطابق بیس جو سیٹیں ہیں وہ لزبیلا عوامی اطاعت کے حصے میں آئی ہیں جبکہ جام گروپ کے حصے میں پانچ سیٹیں آئی ہیں نیشنل پارٹی کے حصے میں تین سیٹیں آئی ہیں ابھی مزید ریزت آنے آ رہے ہیں اور جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جشن منا رہے ہیں ابھی ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے شاہینوں کا کم بیک آپ لیں گے بدلہ اسٹار فٹبالر کی بے بسی سب کو رولا گئی موسیقی